اسلام علیکم ویڈی سپورٹ یوٹیپ چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ دوں گا اس کے علاوہ آپ کو محمد آمیر کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان کا کم بیک ہونے جا رہا ہے محمد عباسیم نے خود بتا دیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے اور ان پلیئرز کے حوالے سے بتائیں گے کہ جن پلیئرز کے ویزاز کے اشیو تھے وہ سالف ہوئے یا نہیں تقریبا چ چار پلیئرز کو ویزے مل گئے ہیں ابھی بھی ایک کھلاری کو ویزا نہیں ملا وہ کون سا کھلاری ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کو پاکستان سوپر لیگ جو سیون ہے ساتوں آڈیشن پاکستان سوپر لیگ کا ہوگا اس کے شیڈول کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر رہینا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پیس کرنا تھا کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک کسی طرح جلدہ جلد پہنٹی رہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں ان کھلاریوں کے ویزے جنہیں ویزے مل گئے ہیں ان کھلاریوں میں حماد آزم شامل ہیں عمر عمیر شامل ہیں حالد عثمان شامل ہیں اور آصف آوریدی وہ کھلاری ہیں جنہیں ویزے مل گئے ہیں لیکن ابھی بھی ایک کھلاری باقی رہ گیا ہے جسے ابھی تک ویزہ جاری نہیں ہوا وہ ہے عمر محمد آمیر کی طرف موو کرتے ہیں انڈ پر جا کے پاکستان سوپر لیگ سیون اڈیشن کے شیڈول کے حالے سے بات کریں گے کہ کب پاکستان سوپر لیگ کا ساتھوں اڈیشن ہوگا جو ہے شیڈول میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی وینڈو پاکستان سوپر لیگ سیون کی چینج ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے ہم محمد آمیر کی پر بات کر لیتے ہیں محمد آمیر کے حالے سے خبر سامنے یہ آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چ دوز بولرز ہیں جو بڑے زبردست ہیں اور ورلڈ کلاس بولرز میں شامل ہیں محمد آمیر اور محمد آمیر کی کرکٹ ابھی بھی واقعی ہے اس سے پہلے بابر آزم نے بھی یہ بات واضح کی تھی کہ وہ محمد آمیر سے بات کریں گے کیونکہ دونوں ایک ہی ٹیم میں کھیلتے ہیں تو بات کرنا آسان ہوگا اور دونوں مل بیٹھ کر بات کریں گے اور جو محمد آمیر کے ریزرویشنز ہیں جو نرازگی ہے محمد آمیر کے مند میں اس کو ختم کر دیا جائے گا اور اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ م محمد آمیر کا کم بیک ممکن ہے اور محمد آمیر کو واپس لیا جائے گا چونکہ محمد آمیر کے ایشو تھے کوچز کے ساتھ تو پی سی بی نے کہا اور چیف ایک دیکٹیو نے کہا کہ محمد آمیر کے کوئی بھی ایشو جو ہے پی سی بی کے ساتھ نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسے اچھے کھلاری کو ضائع کر دیں وہ چاہتے ہیں کہ کوچز کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی جائے گی محمد آمیر کی پہلے بابر آزم ان سے بات چیت کریں گے کہ کیا معاملات ہیں کیوں وہ نہیں کھیلنا چاہتے اس کے بعد کیونکہ بابر آزم اس وقت پاکستان ٹیم کے کپتان ہے تو وہ بات کریں گے پھر چیف ایک دیکٹیو کو بتائیں گے کہ کیا محمد آمیر کے ریزرویشنز ہیں اس کے بعد پھر وہ جو ہے کوچز کے ساتھ وکار یونس اور مصفہ الحق کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کریں گے محمد آمیر کے اور اس میں دونوں پارٹیوں سے بیٹ کٹیبل پہ بیٹ کار جو ہے معاملات کا حال نکالیں گے یہ نہیں کہ آپ آپس میں معاملات خراب ہوں اور آپ ٹیم سے دور چلے جائیں یا پھر آپ ریٹائرمنٹ ارلی لے لیں تو جو بھی تحفظات تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور امید یہ کی جاری ہے کہ جلد محمد آمیر کا کمبیک ہوگا اور آگے آنے والی کرکٹ میں محمد آمیر پرفارمس دیں گے پاکستان سوپر لیگ میں اور ورل کپ تک شاید محمد آمیر ہمیں دوبارہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اب پاکستان سوپر لیگ کے ساتھوں ایڈیشن کی اگر بات کریں تو ساتھوں ایڈیشن جو ہے پاکستان سوپر لیگ کی ونڈو فروری اور مارچ کی ہے لیکن فروری مارچ میں آسٹریلیا پاکستان آئے گی اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں پاکستان سوپر لیگ کا مکمل ایڈیشن کروایا جائے گا جنوری کے پہلے ویک سے ہی پاکستان سوپر لیگ کو آغاز ہوگا اور انڈ تاک پاکستان سوپر لیگ کو ختم کر دیا جائے گا اور جنوری کے ختم ہوتے ہی پھر فروری میں آسٹریلیا آ جائے گی پاکستان میں اور آسٹریلیا اور پاکستان کے جو اب میچز ہیں فول سیریس ہے اس میں ٹیس میچز بھی ہیں ٹی ٹوانٹی میچز بھی ہیں اور اوڈے آئی میچز بھی ہیں تو اس سیریس کو بھی ممکن بنایا جائے گا امید کرتے ہیں کہ تمام عاملات جلد حال آ جائیں گے اگر جنوری میں پی ایس ایل ہوتی ہے تو آپ لوگ کے لئے خبری ہے کہ ابھی جلد پی ایس ایل آ جائے گی دو مہینے پہلے آدمی پاکستان سوپر لیگ کو عام ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے اور آپ لوگوں کا خوشی کا ٹکانہ نہیں ہوگا جب پی ایس ایس ختم ہوگی اور فوراں بعد پی ایس ایل سیون کی تیاریاں جو ہیں زور و شور سے شروع ہو جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائکہ لینے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی آندہ آنے والے دنوں میں ویڈیو اپلوڈ کرو آپ تاکہ ستہ جلد جلد پہنٹی رہے